ہلو نوستکار برنزمہ چل میں آپ کا سواگت ہم آپ کو بہت ہی ماتپوری انکہی دینے والے اتیتی سکچوں کے نمی تکل کو لے کر اتیتی سکچوں نے سرکار کے سامنے مانگ رکھی ہے کہ برسوں سے سیبہ دے رہے ہیں تو ان کی بارہ ماہ کا سیبہ کال باست سال کے لیے کیا جائے اور انوبندوی پرارم میں کیا جائے بارہ ماہ کا یہ سرکار سے گوھال لگا رہے ہیں ادھا لپیٹا میں یہ بھی اتیتی سکچوں کے نمی تکل کا مدہ اٹھا ہے بولا سرکار تک اتیتی سکچوں کی بات کو پہنچائیں گے مہان سرکار تک وہ جلدی اتیتی سکچوں کو نمی تکل کروانے کا بھرپور پریاس کیا جائے گا تو اس کے سمجھ میں پوری وشتہ سے مجانکائی دینے والا ہوں اور ایک ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں جس میں ڈالا پیٹا نے مدھ پردیش کے سبھی اتیتی سکچوں سے کیا کہا ہے وہ اتیتی سکچوں کا کیا کہنا ہے نمی تکل کی مانگ کو لے کر آپ ویڈیو بنے رہے ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اچھے ناکہ اس کا ڈیٹ پانے کے لیے پردیش صدق سنتوز کہار جی کا کیا کہنا ہے پیڑی کھیربا جی کا کیا کہنا ہے اوکیسی پبار جی کا کیا کہنا ہے اس کے سمجھ پوری وشتہ میں جانکائی دینے والا ہوں اب ویڈیو بنے رہے ویڈیو پورا دیکھیں اس کا نیسٹ پارٹی میں بنانے والا ہوں اس میں بھی اتیتی سکچوں نے اپنی نمی تکل کی مانگ رکھی ہے کیا کہنا ہاتی کی سکچوں کا دیش ماں سچیو بھی ہیں اور وہاں سے آتے ہیں جہاں سے پورو مکھے منتری کاملنات جی آتے ہیں تو وہاں کیا استیتی ہوا اسطحانی اسطر پر جب جب آپ اپنی بات لے کر اسطحانی جنت پتی ندیوں کے پاس جاتے ہیں حالانکہ ابھی اسے سنکیت مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چونہویں سال ہے اور اس سرکار میں سنوائی ہو جائے تو اتیتی سکسکوں کا جو جو بھی ان کی مانگے ہیں وہ مان لی جائے سمبھو ہے حالانکہ ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی آدھیکاری گھوشنا ہوئی نہیں ہے ہم بھی سرکار سے درخواست کریں گے کہ جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ دیا ہے ہماری شکشہ ویوستہ کو بچہ ہوا ایسا ان کا ایسا نہ ہو کہ کہیں ادھر ادھر کٹے یا کسی نوکری کی تلاش میں کٹے وہ انہی اسی اسی دیپارٹمنٹ میں کٹے یہ بہت ضروری ہے وہاں کیا اسطیتی ہے چھنوڑا میں آدھرانی سینگر جی چھنوڑا میں بہت زیادہ اسطیتی خراب ہے چھنوڑا سے پندرہ برس ہو گئے جو کام کر رہے ہیں کچھ برتوان میں کار رہت ہیں اور کچھ لوگ تو ساس کی نیدھیوں کے چلتے ابھی دس برس تک کام کرنے کے باد آج گھر بیٹے ہوئی انہیں اسکولوں میں پڑھانے کے لیے چلیے نہیں مل رہی ہیں کیا آن لائن پرکریہ جب سے چالو ہوئی تب سے نئے لوگتیدی سکھن بن گئے اور جن لوگوں نے دس سال سیوہ دی کسی کارڑ بس ان کا پرسنٹیج زیادہ نہیں رہا پرسنٹیج کے کارڑ وہ لوگ بہار ہو گئے اور نئے جو لڑکی آیا ہے ان کا پرسنٹیج برتوان میں اچھا ہے اور اس پرسنٹیج کے چلتے وہ آگے ہوگا ہے دس سال پڑھانے والا بیکتی آج گھر بیٹا ہوا ہے تو ہم سرکار سے یہی نیویدن کریں گے کہ اگر سرکار کی ایسی مانسکتہ ہے کہ چودہ پندرہ برسوں سے ہم نے جو ساس کی سکولوں میں سیوہ دی ہے بچوں کا بھوست بنایا ہے یہ سرکار ہمارا بھوست بنانا چاہتی ہے بھوست برس تک کام کر کے جو ہمارے اتیتی سکھت بھائی آج گھر بیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایسی کوئی نیتی بنائے جس سے ان کا بھوست سرکچت ہو جائے ان کے پریباروں کا گجارہ چل سکے ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑی بڑی منا کم سے کم مزدوری در میں ہم کام کرتے ہیں ہمارے پریباروں کا پرن پوشن نہیں ہو پاتا ہے اور اسی کے چلتے لگوان سو کے آس پاس ہمارے اتیتی سکھت بھائیوں نے آت مہتیا کر لی ہے آرتک تنگی کے چلتے اسٹھائی روزگار نہ ہونے کے چلتے اور سرکار کے دوارہ ہم لوگ کو اسٹھائی تپردان نہیں کیا گیا ابھی تک پندرہ بھرسوں میں اس بجے سے مانسک روپ سے پرتاڑک ہونے کے بعد لوگوں کو اپنا پوش سرکچت نظر نہیں آیا اس بجے سے ان لوگوں نے آت مہتیا کوئی اپنا راستہ چن لیا اور سو کے آس پاس 90 95 سنکھیا جو جن بھائیوں نے کسی نے جہر کھا لیا کسی نے فانسی لگا لیا اور کسی نے ان قدم اٹھا لیا ایسے کئی سارے ہمارے بھائیوں نے اس جیون لیلا کو سماپت کر دی چونکہ سرکار کی غلط نیتیوں کے چلتے ہم اتیتی سکھت بنی یہ دی سرکار اتیتی سکھت بھبستہ نہیں لاتی تو ہو سکتا ہے ہم کہیں اور محنت کرتے کسی اور ان جگہ کام کرتے ہوئے اچھے پدوں پر چلے جاتے پڑھائی لکھائی میں دھیان دیتے لیکن نہیں سرکار نے جب ایسی بھبستہ لائی آتیتی سکھچکوں کی ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سکھک بن جائیں سرکار آج نہیں تو کل ہمارا بھائی سرکچت کرے گی ہم لوگ لالچ میں آئے ہمیں بھبست نظر آیا اور بھبست کو دیکھتے جیوں کو سرکار میں بیبھادی پاترتہ پرکچھا لینے کے بعد آج نیمت کر دیا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ سرکار تو ایسی نیتیاں لاتی ہے گرو جیوں کو نیمت کیا اچھا کرویوں کو نیمت کیا اوپچاری کے اتر والے ہم کو نیمت کیا تو ہو سکتا ہے کہ سرکار پانچ سال بعد دس سال بعد ہم لوگوں کو بھائی سرکچت کرے گی ہمیں بھی نیمت کرے گی جی جی لوگوں نے اتیتی سکچک پندل کا راستہ تنا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ سرکار نے ہمیں جو اتیتی سکچک پندل کا روزگار دیا اسی ہی روزگار کو ہوا ہے بارہ مہاں کا سیوکال اور باسٹ برس کی عمرت پتہ ستھائی کو کر دے ہم سرکار کے جیمت بھر ریلی رہیں گے پریوار سائد ریلی رہیں گے کہ جو سرکار ہمیں نیمت کرے گی ہمیں روزگار دے گی ہمارے پریوار کا بھرن پوسنٹ چل سکے گا تو ہم پریوار کا ہی جیمان بھر نہیں بھولیں گے بھائی سے بلکل سنتو جی بلکل ٹھیک کا آپ نے جو آپ کو کہنا بلکل کہنا چاہ رہے تھے آپ کی کس طریقے سے کہ اگر سرکار شکشکرمیوں کو نیمت کر سکتی ہے گروہ جیوں کو نیمت کر سکتی ہے اب یہ حالی میں سمویدہ کرمچاری جو انیے بھاگتے ہیں بڑی تعداد میں انہیں بلکل نیمت جیسے ہی سارے بے تنمان سے لے کے تمام سوویدہ دی گئے ہیں تو اتیتی شکشکوں نے کیا بگاڑا تھا جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہیں شکشہ ویوستہ مدی پردیش کی اس کو لے کر دیا سسٹم کو دیا تو آخر ان کی سنبائی کیوں نہیں راجیش کمار جی ہم ساتھ جڑ چکے ہیں سنتو جی کہاں سے راجیش دی اللہاتپور جلے سے جوبت بلاک سے ہوں سر کچھ لوگ تو ہمارے دو جار سات آٹھ سے کام کر رہے ہیں پندرہ سے سولہ ورس ہو گئے ہیں سرکار دو جار گیارہ میں بڑھتی ہوئی تھی اور جو ابھی ہوئی ہے پچاس ہزار کے سبتی ہوئی ہے لگ بگ ان کی اتنی ہوئی ہے ان بیچ میں کون سکچہ کا باگلور سمال رہا تھا ایک ماتر عتیتی سمال رہا تھا سر اور عتیتی نے پوری امانداری کے ساتھ سر ہمارا ریجنلٹے دیکھا جائے کہ ہم نے کیا سکچہ صحیح دی یا نہیں دی ہم یوگ یہ تھے یا یوگ یہ تھے یہ سب یہ سرکار کے پاس آکڑا ہے سر کی ریجنلٹ ہم نے کیا دیا ان کو اگر سر ابھی دو ورس جو ڈی ایڈ بی ایڈ ہوتا ہے اس کو پر سکچت مانا جاتا ہے جو پندرہ ورس سے سیکشنک کار میں لگا ہے جو سرکار کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر ان دوران چل میں جہاں پر پہنچنا سمبھونی ہے آپ نے کئی ویڈیو دیکھا ہوں گے سربڑوانی کے ایسے ویڈیو دیکھیں گے ہمارے جو بڑھ جہاں کوئی گاڑیا سمبھونی ہوتی ہے پیدل یاترہ کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں ہمارے اتیتی سکسک اور وہاں پہنچ کر ہم نے ان کو سکچا دی ہے ان کو آگے بڑھایا یہ ہی ہماری گلتی ہے ہم لوگوں نے ایسا کام کیا ہے اور اس کام کرنے کے باؤجوجبی پندرہ سال کے بعد ہم کو اب باہر کا راستہ دکھا جا رہا ہے اب ہم بتاؤ کیا کرے ہمارے پاس کوئی آپسن نہیں بچا ہے سر ہم نے جو کرا ہے وہ کیول سیکچنک چیز میں کیا ہے اب ہم سے کہو مزدوری کرو یا تھیلا گاڑی چلاو تو ہم یہ سمبھونی ہم سے سمبھون نہیں ہوگا سر ہم نے جو کاری کیا وہ سیکچنک کیا ہے اور ہم نے سرکار کو ساتھ دیا ہے اس سمجھ دیا ہے دو ہزار گیارہ کی انتیم بھرتی تھی سر ویاپانگ بھرتی دو ہزار گیارہ کی تھی اور اس کے انترال آپ دیکھو تو بارہ ورس ہو چکے ہیں اور بارہ ورس کے یہ پچاس ہزار کی اہدی آج بھرتی ہوئی اس کا عرص کیا ہوا کہ یہ بھرتی ہے اس سمجھ سکچک ویہن تھی سالائے سکچک ویہن تھی اور جب اس سمجھ کس نے باغڈور سمالی باغڈور سمالنے والے کہ وہ لاتیتی سکھ سکتے اور انہوں نے اس سمجھ ماندے ہی بھی نہیں دیکھا سر اور کچھ بھی نہیں دیکھا ان بچوں کے بھوشے کو دیکھا ان کا سکچہ کا الگ جگانہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور ہم وہاں پر پہنچے ان بچوں کو آگے بڑھایا اور آج وہی بچے ہمارے ہی بچے وہ آگے بڑھ کے نکل چکے ہیں لیکن آج ہمیں سرکار کمہاں لارہی ہیں ہم آج باہر ہو رہے ہیں آج ہمارے سارے اتیتی باہر ہو گئے ہیں اب ہم کہاں جائے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس کوئی آپسن نہیں بچا ہے تو یہ ہم سرکار سے چاہتے کہ اب ہمیں کم سے کم بارہ ماہ کا بارہ ماہ سیوہ دینے کا آؤثر دے باسٹھ ورس کی آئیو تک ہمیں باہر نہ نکالے ہم سکچہ بچوں کو جیسے دیرہ دیتے آ رہے ہیں ویسے ہم دینے کے لیے تیارے لیکن ہمیں باہر تو مت کیجئے کیونکہ ہمارے کئی آتی تھی تو ڈپریشن وہاں آکے نے سو کے سب تھی آگے سر آتمات کیا کر چکے ہیں تو آج ہمارے لیے میرے بھی بالبچے ہیں سر میرے لیے بھی سمشیہ جیون کا حل نہیں ہے لیکن جو راجے جی بلکل راجے جی